شٹی کا روز ہے ایسے میں خوابوں کے شوکین لاہوریے مزیدار نانچنے بھونگ پائے اور حلوہ پوری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں ہماری نمائندہ زنیرہ علیہ السی جو اس وقت گوال منڈی میں موجود ہے زنیرہ بتائیے گا آپ بھی ناشتہ کر رہی ہیں جب ایک کوئی سندے کا روز ہوگا شہری ناشتہ کے لیے باہر نہ آئے کیونکہ آج کا ناشتہ جو ہوتا ہے وہ پورے ہفتے میں سے کہا جا سکتا ہے ایک تگڑا ناشتہ ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی جو اپنی من پسند کے ناشتہ ہے کہنے کچھ لوگ تو باہر آ جاتے ہیں اور کچھ فاملی جو باہر نہیں آسکتی وہ یقین ان گھر میں بیٹھ کے ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں آج یہی کھانا ہے کیونکہ ہم لوگ دیلی کے ناشتہ سے تنگ آگئے سمہ آج سندے کا روز ہے آپ لوگ باہر آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے ناشتہ کرتے ہیں آج سنڈے اور ہم سب دوست مل کر گوالمنڈی آپ کو پتہ ہے لاہور کی مشہور جگہ کھانے کی تو ہم لوگ مومن سنڈے والے دن نکلتے ہیں کہی نہ کی کھانے کے لیے تو آج ہم سب دوست یہاں کٹھے ہو میں ہیں گوالمنڈی میں تو آپ کے سامنے سری پائے کھا رہے ہیں تو یہ مہارات قریبا ہر سنڈے کو یہی ایک گیترینگ گیت ٹو گیتر ہوتا ہے کھانے کا جیسے کہ ان سے بھی ہم نے جانا ہے کہ سندے کا روز یہ گیت ٹو گیتر کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی باہر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جب بھی فیملی کے ساتھ ناشتہ پسند کرتے ہیں کرنا اور یہاں سے وہ لوگ ناشتہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد گھر جا کے اپنی فیملی کے ساتھ بین کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت ناشتہ ایسے اور یقیناً بچوں کچھ عزت دوتی ہے وہ حلبہ پوری کھانے کے ہوتی ہے کچھ لوگ جب وہ نانچنے کھانا پریفر کرتے ہیں شکریہ زنہیرہ